یا ایوہ اللہ دین آمن ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچے کہونے سادقین جس طرح میں نے یہ عرص کیا کہ مومنین کا دوسرا نام سننی ہے اسی طرح یہ بھی سن لو سادقین کا دوسرا نام بھی سننی ہے دوسرے سادقین ہو ہی نہیں سکتے اہل سنت کے اقائد و نظریات پر جو کاربند ہیں وہی مومن ہیں وہی سادقین ہیں اور ان کی سنگت کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے بعد اقیدہ کی سنگت کو اختیار کرنے کا نہ قرآن نے حکم دیا نہ محمد کے فرمان نے حکم دیا سادقین کے ساتھ ہونا ہے سادقین کون ہیں اللہ کے اولیاء سادقین کون ہیں علماء جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا العلماء ورسط الانبیاء اور یہ امت جو ہے یہ امت اخیرہ ہے اور یہ امت بہترین ہے اب نبی نہیں آئے گا قیامت تک بلکہ وہ فریضہ دین کو پہنانے کا وہ سارے کا سارا اب اس امت کے سپرد ہے اور بالعموم امت کے سپرد ہے لیکن اجمالی طور پہ وہ فریضہ علماء اور اولیاء کے سپرد ہے تو جب علماء ہی بدعقیدہ ہوں اولیاء ہی بدعقیدہ ہوں کوئی رافضی ہو کوئی خارجی ہو کوئی ناسبی ہو کوئی نیچری ہو کوئی کچھ ہو کوئی کچھ ہو تو پھر وہ سادقین تو نہ ہوئے لہٰذا ہم یہ بات باباں کے دہل کہتے ہیں کہ تم اپنے امام دکھو اور ہم آقا کریم کے دور مبارک سے لے کے آج تک اپنے ہر صدی میں امام گنتی کروا سکتے ہیں کہیں ہمارے داتا صاحب ہمیں ملے گے کہیں خاجہ صاحب کہیں حضور بابا فریض الدین اور کہیں خاجہ نور محمد مہاروی کہیں شاہ سلمان دوسری اور کہیں پیر سیال اور کہیں پیر مہر علی جنہوں نے ہر موڑ پہ اور اگر آگے چلوگے تو کہیں آپ کو حضرت مجددی الفیسانی شیخ آمد فاروقی سر ہندی نظر آئیں گے کہیں آپ کو تاجدارے کوتنا اور کہیں آپ کو شیر ربانی جیسے مجددی الفیسانی کے ملے گے نظر آئیں گے کہیں آپ کو کرما والا شریف نظر آئے گا اور آج کے دور میں دیکھنا ہے تو کہیں غازی ممتاز قادری نظر آئے گا جو غازی علم الدین کے نقشے پہ نقشے قدم پہ چل کے سنکت کے سہرے کو بلند کر گیا اور میں حیران ہوں خدا کی قسم غازی ممتاز قادری صاحب نے بڑ عقیدہ اور جو صحیح العقیدہ تھے ان کے درمیان وانڈ کر کے رکھ دی اور اس نے امیر علی سنت کا نعوہ لگا کر یہ بتا دیا دعوت اسلامی کو یہ اور نہیں ہے جو پوری دنیا پہ چھا جائے جو اس کا سربراہ ہے غازی ممتاز قادری بھی اسی قدر کا غلام ہے اور جنہوں نے غازی ممتاز قادری کا کیس لڑا اس وقت قبلہ کہے دیں محترم فیصلہ بادے کے یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے اور پیچھے سے کسی نے آکے بتایا تھا بغیر سوچے سمجھے اور کسی کی تائید کو حاصل کیے جنہوں نے اسی یونیورسٹی کے لیکچر میں غازی ممتاز قادری کو ہیرو کہا اس بندے کو کنزل علماء نکٹر محمد شرف آسف جلانی کہتے ہیں اور آگے چل کر تم اس وقت سننیت کا کوئی پلیٹ فارم اور کوئی بھی ایسا مشن اور کوئی بھی ایسا محاذ کھول کے دیکھ لو جو ہر محاذ پہ تمہیں نظر آئے گا خدا کی قسم وہ ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی نظر آئے گا وہ عقیدہ توحید سمینار ہو وہ غائبانہ نماز جنازہ سمینار ہو وہ اولیاء کی عظمت کا سمینار ہو وہ تحریفِ قرآن کا مسئلہ ہو وہ شانِ کنزل ایمان ہو اور آج کے دور میں اگر وہ عقیدہِ معصومیت ہو جو تنہ تنہہ سننیت کی سرحدوں پہ پہرات دیتے ہوئے سارے بد عقیدوں سے تکلا گیا تھا اس بندے کو ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی کہتے ہیں اور یہ سادقین کی ایک نشانی ہے امیر ایل سنت مولانا علیاس قادری سادقین کی ایک نشانی ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اپنا کام اپنے حصے کا کر گئے اور دنیا میں لبیک کا نعرہ لگوا گئے لہٰذا ان سادقین کو نہ بھولو ایمان والے ہو تو پھر سننی ہو سننی ہو اپنی اکابرین اور علامہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ خدا کی قسم وہ دن دور نہیں پڑھنے کا سلیکہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی بند عقیدہ کو تو ہم تو بلکل ہوا میں تنکے کی طرح اڑ جائیں گے لیکن سننی ہے کہ وہ لڑ رہا ہے لہٰذا آج ویسے تو موزہ منگن والے آپ کو لنگر کھلائیں گے میری طرف سے یہ لنگر ہے علماء کی صحبت اختیار کرو مسجدوں کو آباد کرو میلاد بھی مناؤ میلاد والے کو بھی مناؤ دعا ہے کہ رب زلجلال ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین و آخر تاواشا الحمدللہ رب العالمين